اس کی جو چند شزدرات ہیں چند جو ٹکڑے ہیں اس میں اس تک پہنچنے سے پہلے ان کی تفصیل جاننے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جناب حافظ تقی صاحب جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں ان کی آخری ٹی وی کی جو اپیرنس تھی اس کی ایک جھلک دکھائی جائے آپ وہ جھلک ذرا ملائزہ فرمائیے حضور اکرم علیہ السلام اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تشریف کے بعد اللہ نے یہ فرمایا پوری انسانیت سے مخاطب ہو کر کہ ہم نے تمہارے درمیانے ایک ایتر رسول بھیج دیا ہے یہ تومیمے سے ہے اور تمہاری رہنمائی اور بہتری کیلئے تمہیں یہ تربیت دے گا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے پیغام کو اللہ کی تعلیمات کو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو پوری انسانیت تک پھیلانے میں صرف کر دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ کے دین کو پھیلانے پر ساری زندگی صرف کر دی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذکر کو بلند کرنے کے ذمہ خود اپنے ذمہ لے لیا اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام سے جو وارعان محبت اللہ کے اس فرمان کے روشنے میں صاحب اکرام کے زمانے میں ملتی ہے وہ حیر دنگیز طریقے پر ہے لوگ اپنی جانے قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے اور آج بھی یہی کیسی ہے غازی الابدین شہید ہو غازی عبدالقیوم ہو یا ایسے بے شمار لوگ ہو جب بھی ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کوئی پہلو آیا جس میں ان کے توہین مقصود کی گئی ہو تو انہوں نے جان کے پرواہ کے بغیر انہوں نے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جیسا کہ اللہ کا حکم ہے اور اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے یہی روایت رہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوں اور ان کی حتک کریں منکر نہیں ان کے حتک کریں ان کے بیزت ہی کریں ان کے توہین کریں ان کا جو انجام ہونا چاہیے وہ ان لوگوں نے کیا وہ یا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بلند کرنے کا جو اپنے کام لیا ہے وہ آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا آپ کی یہ حیثیت بلند سے بلند تر ہوتی رہے گی جی آپ ناظرین آپ نے یہ چیز دیکھی یہ آپ نے ایک کلپ دیکھا یہ آج کی ٹرانسمیشن تھی ہماری اور اس میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی اور دیکھیں اللہ تعالی کی قدرت دیکھئے کہ اتفاق سے جو حافظ تقی صاحب اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے اس میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جان کا نظرانہ دینے کی بات کر رہے تھے انہوں نے مختلف لوگوں کے نام بھی لیے کہ انہوں نے جان کے نظرانے دیئے فلاں نے جان کا نظرانہ دیا فلاں نے جان کا نظرانہ دیا آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی کو ان کی شاید یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالی نے ان کی جان کا نظرانہ بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں قبول فرمایا نظرانہ